تو دوستو تیار ہو جائیں ایک بہتی رومانچک سفر کے لیے اس سفر میں آپ مجھے بہتی زیادہ سفر کرتے ہوئے دیکھو گے کبھی یہاں گرتا ہوا کبھی وہاں گرتا ہوا بنے رہیے اس ویڈیو میں آگے پر پہلے بہتی لمبا انٹرو موسیقی 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 اور جس گاؤں میں رکے تھے ہم اس گاؤں کا نام تھا شینہ لیون کہاں آتے ہی میں نے ایک سنو بورٹ سکول جوائن کیا میرے ماسٹر جی جو تھے سکول میں ہمارے ساتھ تین بچے تھے تو پہلے ہی پندرہ منٹ میں ماسٹر جی نے دیکھ لیا کہ اس بڑھ بک کو تو کچھ نہیں آتا انہوں نے دو بچوں کو باقی دوسرے جگہ بھیجا ایک اور کو بولا کہ میں تمہیں ایک کل ٹریننگ کراؤں گا اور لگ گیا میرے ساتھ کہ روس چلو کوشش تو کرتے ہیں کامیابی ناکامیابی بھگوان کے ہاتھ میں ہیں میں بولا چلو یہ بھی ٹھیک ہے کوشش تو کرتے ہیں ویسے بچپن میں میں بھی پہاڑوں کا پلا بڑھا ہوں پر ہمارے پہاڑوں میں اتنی برف نہیں ہوتی ہمالے میں بہت ہی اوچھے ہمالے میں جاؤ تو برف ہوتی ہے یہاں ایلپس میں ہر جگہ برف ہوتی ہے وینٹر آ جائے تو پورا کا پورا ایلپس سفید ہو جاتا ہے تو اسی لیے میں ایلپس پہ آیا ویسے پہاڑوں میں ہم کچھ ایسا کرتے تھے کہ ایک پھٹا لے کے پہاڑ کے اوپر جاتے تھے اور جہاں گھاس دکھتی تھے پھٹے کے نیچے پانی لائے کے اب لوگ پھٹے پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ پھٹا سائے کر کے نیچے جاتا تھا اب وہ ہم گھاس بورڈ کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ گھاس پہ پیسالتی تھی یہاں برف پہ پیسالتی ہے تو چلو سنو بورڈ کہتے ہیں موسیقی تو ابھی جو آپ نے ویڈیو پہ دیکھا مجھے سنو بورڈ کرتے ہوئے یہ لگ پک چوتھے یا پاچھوے دن کی سنو بورڈ تھی پہلے دن کی کہانی کچھ اور تھی مجھے ویسے سنو بورڈ میں کھڑے ہونے میں ہی ڈر لگ رہا تھا اور ایسے چیئر لیفٹ سے اوپر جانے میں الگ رومانچ تھی ہر جگہ ایک نئی چیلنج تھی اہم سپاٹ ستے پہ میں کافی اچھے سے کر پا رہا تھا میں آگے پیچھے جا پا رہا تھا پر جہاں تھوڑی سی ڈھلان آتی میں وہاں دھام کر کے گرتا اور برف کی یہ بات ہوتی ہے کہ جس دن آسمان صاف ہوتا ہے برف پڑھنی رہی ہوتی ہے اس دن برف کا سطح بہت زیادہ سکت ہوتا ہے اور اب گروہ اس برف پہ تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے پر جس دن برف پڑھ رہی ہوتی ہے اس دن برف بہت ہی نرم روئی دار گدے دار ہوتی ہے تو چاہے آپ جتنا گرے وہاں پہ زیادہ دکت نہیں ہوتی میں تو سنو بورٹ سیکھنے آیا تھا پر یہاں پہ ایسے نظارے دکھ رہے تھے میرا دل خوش ہو جا رہا تھا بس میں یہاں سے ایسے چیئر لیفٹس یا کیبل کار جو روپے کہتے ہیں ہم اکثر اندوستان میں اوپر لے کے جاتا اور پسلتے ہوئے نیچے آتا کچھ دن کہتے ہیں اچھے ہوتے ہیں کچھ دن بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ دن بہت زیادہ بورے میرے لئے میرا چوتھا دن بہت ہی زیادہ بورا تھا ہر کوئی جو دیکھتا بولتا ہے تو بہت گراوا انسان ہے میں پوچھتا کیوں وہ کہتا ہے بس دو منٹ اور اور تو گر ہی جائے گا اور بلکل ویسا ہوتا دو قدم یا دو میٹر آگے گیا ہی ہوتا ہوں میں کہ میں دھام کر کے گرتا ہوں نہ میں ٹنٹے کر رہا ہوتا ہوں نہ کچھ بس تھوڑا سا آگے گیا اور دھام کر کے گرا جیسے ابھی آپ نے دیکھا ویڈیو میں ریپلے میں دیکھیں اور ہر بار گرتا تو درد اتنی ہی زیادہ ہوتی ابھی آپ دیکھیں کہ آسمان بلکل صافت مطلب برف بہت ہی زیادہ سخت میں لگ بگ پچیس یا تیس بار گرنے کے بعد اس دن میں ہار مان گیا میں نے سنو بورڈ کھولی اور دے ماری لات سنو بورڈ کو پر دکھت جانتے ہو سپاٹ ستے پہ سنو بورڈ بھاگتی ہے اگر آپ اس کو پگڑ کے رکھو گے نہیں اور میری سنو بورڈ بھاگی پانچ سیکنڈ بعد مجھے یاد آیا ارے کرائے کی سنو بورڈ گئوں بھاگ روس ورنہ دگنا کرائے دگنے پیسے بھرنے پڑ جائیں گے تگنے کیڑموں بیشنا پڑ جائے گا میں پھر سے گرا پر میرے ساتھ میرا بھائی تھا وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگا سنو بورڈ گئی نالے پہ اور اس نے بہت ہی زیادہ حمد کر کے نالے میں گھسا اور سنو بورڈ کو لے کے آیا واپس باہر اور ہم نے دوبارہ شروع کیا سنو بورڈ کیونکہ میرے اندر موٹی بہشن بہت زیادہ ہے ایسے ایک کہانی بتاؤ موٹی بہشن کی میں نے ایک بندی کو بولا تو تو موٹی بہشن ہے اس نے بولا اتنی اچھی بات کسی نے مجھے نہیں کہی آج تک میں بولا ہاں ہاں بلکل اچھی بات ہے تو موٹی بہشن ہے وہ ہر کسی کو موٹی بہشن دیتی تھی اسی لئے اس کا نام یہ میں نے موٹی بہشن رکھ دیا تھا بعد میں جب اس کو پتا چلا تو اس نے میری جان لینے کی کوشش کری پر نہ کیا میاب ہوئی پر ہر اچھے کرم کا فل ملتا ہے اور برے کرم کا بھی فل ملتا ہے میں سیدھے سیدھے سنو بورڈ کر رہا تھا سیدھا سیدھا جا رہا تھا نہ ٹنٹے کر رہا تھا نہ کچھ دھیرے دھیرے اپنی موج میں آگے جا رہا تھا یہ لگ بھگ میرا پانچوہ دن تھا کہ میں ایسا گرا مجھے لگا بھگوان نے اوپر سے میرے مو پہ چاٹا مارا ہے میری گردن ہل گئی میرے شریر پہ شوقس لگنے لگے کہتے ہیں نا اس شوق نے مجھے ایسا شوق دیا کہ میں بھول نہیں پاؤں گا یہ دیکھیں بس یہی گرنے کی بات کہہ رہا تھا میں وہاں لیٹا پڑھا رہا لاش کی طرح چھوٹے چھوٹے بچے میرے آجو بازو سے نکلتے رہے دیکھیں میں کچھ نہیں کر رہا تھا میں سیدھے جا رہا تھا چاٹا پڑھا اوپر والے گا اوپر والا بولو گا اور بول موٹی بھینسن کسی کو پر میں نے سیکھ لے لی اب اس سیکھ کی بات نہیں کر رہا جو آپ سوچ رہے ہیں سیکھ سیکھ لیسن جو کہتا ہے انڈیا میں پر موج مستی میں لگ بگ نیو یار آگیا تھا ہمیں کرسماس کے ٹائم پہ آیا تھا مجھے سینٹا بھی ملا یہ دیکھیں سینٹا کلاوز یہ ریزورٹس کی اچھی بات یہ ہوتی ہے آپ تھوڑا سا اوپر نیچے پسل کے جاؤ ریسٹورینٹس ہوتا ہے بڑیا کھانا کھا سکتے ہو بیئر پی سکتے ہو اپنے پٹھا کے دیکھو پہاڑوں سے ہم نے سینٹا کلاوز بھی بنایا سنو مین سینٹا کلاوز دیکھیں میرے چہرے پہ ایک داغ لگی ہوگی وہ گرنے سے ہی لگی تھی پر میرے پاس ابھی تین ہی دن باقی تھے ان تین دنوں میں کیا میں سنو بورڈ کر پاؤں گا میں ٹوٹ چکا تھا ابھی تک میں ابھی سوچ میں پڑیا تھا کیا مجھے آگے جانا چاہیے یا نہیں پر وہی میرے اندر موٹی بہیسن بہت زیادہ ہے ہم پھر پڑ چے پہاڑ کے اوپر یہ ایک سپاٹس رن تھا اکثر سکی کے بھاسا میں اسے پست کہتے ہیں شروع اس کی کافی مشکل تھی پھر بعد میں یہ کافی آسان تھا میں ہر بار گر گر کے گر گر کے اس کو آگے جا رہا تھا اس پہ پر اس بار میرا من تھا بینا گرے آگے جاؤں دیکھو میں یہ کر پاؤں گا یہ میں نے سوچ لیا تھا ٹھان لیا تھا یہ اگر میں یہ پورا کر لیتا ہوں تو یہ مان لوں گا کہ میں اگلی بار سنو بوڈ ہی کرنے آوں گا اور اگلی بار ضرور آوں گا اور میرا لیول وان پورا ہو گیا ہوگا ویسے تو میرا من تھا کہ ہوا میں اڑنے کا سنو بوڈ لے کے جیسے میں نے اکثر انسٹاگرام پہ دیکھا ہے اور مجھے لگا نہیں تھا کہ وہ ہو پائے گا پر پھر بھی میں ہمت کر کے آگے جا رہا تھا پانچ میں چھٹے دن میری ٹیکنک کافی اچھی ہو گئی تھی پر کانفیڈنس میں مجھے اوور کانفیڈنس آ گیا اور میں ایک بہت ہی زیادہ سٹیپ ڈھلان پہ چلا گیا اور بس وہاں سے میرے پچھوڑے کا کچومبر بننا شروع ہوا میں ہر اینگل سے گیرا ہر جگہ سے گیرا اس بار میں نے سیکھ لے لی تھی اچھی والی پر پھر بھی میں چیر لیف لیتے ہوئے اوپر جاتا رہا اب بھی اگر سوچتے ہو کہ آپ کو کبھی سنو بورڈ کرنا ہے تو انڈیا میں بھی منالی میں کئی بار ہوتا ہے میں کبھی منالی گیا نہیں ہوں پر جاؤں گا تو ویڈیو ضرور بناؤں گا وہاں کا ابھی تک مجھے لگ گیا تھا کہ چلو میں سنو بورڈ میں کچھ بچوں سے تو بہتر ہوں دو سال کے بچے میں گرتا رہتا تھا پر ابھی تک چلو میرا گرنا کم ہو گیا تھا تو میں کہہ رہا تھا اب بھی اگر سنو بورڈ کرنا چاہو تو ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھو ریزورٹس کہاں ہوتا ہے کہاں پہ پہاڑوں پہ سکی لیفٹس بنے ہوئے ہیں اس ایریا پہ ایر بیئن بھی بک کرو اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں اگر آپ یوروپ میں ہو تو ایر بیئن بھی بک کرو وہاں کے آس پاس دیکھو کوئی نہ کوئی سنو سکول ہوگا جو یا تو سکی سکھاتا ہوگا یا سنو بورڈ سکھاتا ہوگا آپ ان کو کونٹیکٹ کرو سکی لیسن سستے ہوتے ہیں آپ کو ایکوپمنٹ بھی قرائے پہ مل جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے آپ کو بس مو اٹھا کے پہنچنا ہوتا ہے اور اپنے رہنے کا ٹھکانہ دیکھنا ہوتا ہے بسے کہوں تو سکی کافی مہنگی شوق ہے اب پوچھو گے سنو بورڈ کرو یا سکی تو اس کا جواب ہے دیکھو سکی سیکھنے کے لیے آسان ہے اب پہلے دوسرے دن ہی ٹھک ٹھک کرنے لوگ ہوگے سنو بورڈ میں سمیں لگتا ہے پر پھر مزا جاتا سنو بورڈ میں آتا ہے پر یہ میری ایک نیجی راہ ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیا آپ کرنا چاہوگے سنو بورڈ اور کیا آپ کو مجھے ایسے گرتے ہوئے دیکھ کے مزا آ رہا ہے اور بھی ویڈیو پر دیکھنا چاہوگے کیا گرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے میرا آخری دن آ گیا تھا اور اس دن میں ایک بار بھی نہیں گرا موسیقا موسیقی 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 موسیقی